کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑی مائیں بچوں کو لے کر بیٹھ جائے کرتی تھی اور دادی اممہ کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنائے کرتی تھی ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھی اہلِ بیت کے تذکرے ہوتے اپنے اسلاف کے قصے ہوتے کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی اور بچوں کو اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اممہ کے بستر میں گس جاتے اور دادی اممہ ان کو دین کا سبق دیتی اپنی روایات پڑھاتی اخلاقیات سکھاتی اور بچے اس درسگاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بکھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے جب سے دادی اممہ کا بستر اجڑ گیا ہے جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے تو پھر دادی اممہ کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درسگاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس دھانچے ہیں جو انہوں نے سکھانا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا آج موڈرٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے جدیدیت کے قصیدے پڑے جاتے ہیں اور جو اسلام کی روح سے نہ آش نہ لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لئے کوئی نجات دہندہ ہو یہ ہمارے لئے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ جدیدیت یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام وہی ہے جو چودہ صدیوں قبل صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا وہی اسلام ہے اسلام نہیں بدلا اور نہ ہی اسلام اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے جو مشکل لگا اس کو نکال دیا جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا یہ خواشات کا اسلام نہیں ہے آرزوں کا اسلام نہیں ہے جو مشکل لگا اس کو نکال دیا رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کیا کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھپ لو تو اس نے وہ وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے کہا کہ میں شیر کا مو بنانے لگا ہوں اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے تو اس نے وہ پن باہر نکال لی پھر دوسرے جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے وہ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا کہا اس نے کون سا چلنا ہے پھر اس نے خیر باہر نکال لیا روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سویر ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے وہ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے تو خیر اس نے پھر نکال لیا تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں کبھی کہے اس کی دھوم بنانے لگا ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی ذر پیش کر دے تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بنا ہوں کہا بس تم شیر بنا دو اس نے کہا میں کیسا شیر بنا ہوں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں جس کے کان بھی نہ ہوں جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں جس کا پیٹ بھی نہ ہو جس کی دھوم بھی نہ ہو کہا بس تم سمپل شیر بنا دو کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعزا نہ ہو یہ آزا تو ہوں گے شیر بنے گا لیکن جب بھی کوئی آزا بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پتا کہتا نہیں اس کے بغیر ہی شیر بنا دو اس کے بغیر ہی شیر بنا دو تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس سے اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے یہ دین میں ہے ہی نہیں بات ہی ختم ہو گئی اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اسطلح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے پہلے وہ دہشتگردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا ایک اسطلح لے کر آئے اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے اسلام وہی ہے جو خجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو حریرہ نے رسول اللہ سے بڑھا تھا وہی حیاء کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اڑتی تھی اسلام وہی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیاء بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیاء بھی سکھاتا ہے جو ہمیں تقدس معاب زندگی کا درس دیتا ہے ہمیں افت پاکیزگی انکساری عجز اور اللہ کے حضور پانچگانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اپنا مو اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آنگی یہ دین ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کہ قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے